یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے وہ بیان فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ناپاکی کے غسل کا صحیح طریقہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس لئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کو ناپاکی کے غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نہانے کے بعد بھی ناپاک کے ناپاکی رہتے ہیں پھر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں بیکار اور برباد چلی جاتی ہیں اس لئے اس کلپ کو آگے ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے فائدہ حاصل کرسکیں دیکھیں ناپاکی کے غسل کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویں پھر استنجہ کریں استنجے کی جگہ کو اچھی طرح دھولیں اس کے بعد بدن کو دیکھیں بدن پر اگر کوئی نجاست کوئی گندگی بغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو آپ اچھی طرح صاف کر ڈالیں دھوڑا لیں جیسے نماز کے لئے وضو کرتے ہیں نا اسی طرح آپ کامل وضو کر لیں پھر تھوڑا سا پانی لے کر اپنے پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیں تیل کی طرح پانی کو ملنے بدن پر تیل کی طرح پانی ملنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بدن پر بعض دفعہ بعض حصوں میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے لہذا اگر پانی کو تیل کی طرح نہ ملا جائے تو خوشکی والی جگہ پر پانی صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا ہے جس کی وجہ سے غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا ہے جب آپ پانی کو تیل کی طرح ملنے گے تو خوشکی والی جگہ نم ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ پانی بھائیں گے بدن پر تو پانی ہر حصے پر ہر جگہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ غسل کے اندر تین فرض ہوتے ہیں یعنی مکمل غسل کرنے کے لیے صحیح غسل کرنے کے لیے ان تین فرضوں کا ادا کرنا ضروری ہے اگر یہ تین فرض ادا نہیں ہوئے یا ان میں سے کسی بھی ایک فرض میں کوئی کمی پیدا ہو گئی تو آپ کا غسل صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا اب یہ تین فرض کیا ہیں تو دھیان سے سنیں دیکھیں پہلا فرض ہے تین بار کلی کرنا کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مو کے ہر پرزے میں ہر گوشے میں ہور سے حلق کی جڑ تک پانی اچھی طرح بہ جائے بعض لوگ تھوڑا سا پانی مو میں لے کر اگل دینے کو کلی کرنا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صحیح طریقہ کلی کرنے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ یاد رکھیں فرض یہ ہے فرض غسل میں فرض یہ ہے کہ داڑوں کے پیچھے تک اور گالوں کی تہ میں زبان کے اوپر زبان کے نیچے زبان کی کروٹوں میں غرض یہ ہے کہ ہور سے حلق کی جڑ تک پانی اچھی طرح بہ جائے تب ہی آپ کی کلی کرنے کا فرض صحیح طور پر ادا ہوگا ورنہ یہ فرض ادا نہیں ہوگا جب یہ فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا غسل بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا تو غسل کا پہلا فرض ہے کلی کرنا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ناک میں یہاں پر نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے اب نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی کو سونگ کر اوپر کی جانب سانس لے کر سونگ کر پانی کو پہنچائیں تو پانی آسانی کے ساتھ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچائے گا دوسرا فرض یہ ہے تیسرا فرض ہے سر سے لے کر پیر تک پورے بدن پر اچھی طرح پانی کو بہا دینا پورے بدن پر پانی کو بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے بدن میں ایک بال کے برابر بھی ایک روئے کے برابر بھی جگہ خوشک نہیں رہنی چاہیے بھیگنے سے باقی نہیں رہنا چاہیے ورنہ آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا اور جب آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا تو آپ ناپاک کے ناپاکی رہیں گے پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی وہ بیکار اور برباد چلی جائے گی یاد رکھیں کہ ہمارے بدن میں بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں آسانی کے ساتھ پانی نہیں پہنچ پاتا ہے جیسے ناک کے سراخوں میں یا کان کے سراخوں میں یا بغل کے نیچے یا دونوں رانوں کے بیچ میں گدڑوں میں یا ہماری بہت سی ایسی خواتین جن کی پستان ڈھلکے ہوئے ہوتے ہیں لہذا پستانوں کو ڈھلکے ہوئے پستانوں کو اٹھا کر پانی پہنچانا ضروری ہے بغل کے نیچے پانی اچھی طرح پہنچانا ضروری ہے دونوں رانوں کے بیچ میں گدڑوں میں پانی اچھی طرح پہنچانا ضروری ہے ناک کے سراخوں میں یا کان کے سراخوں میں پانی اچھی طرح پہنچانا ضروری ہے یا بدن کا کوئی بھی ایسا حصہ جہاں آسانی کے ساتھ پانی نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں اچھی طرح دھیان سے پانی پہنچانا ضروری ہے اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ جائے گی بھیگنے سے خوشک رہ جائے گی تو پھر آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا اسی طرح بعض لوگ یا بعض ہماری خواتین خصوصا اپنی انگلیوں میں انگوٹھی یا چھلہ بغیرہ ڈال لیتی ہیں اور وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ بغیر اس کو ہلائے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے لہذا ایسی تنگ انگوٹھی یا چھلے کو ہلا کر اس کے نیچے بھی پانی پہنچانا لازم ہے ورنہ آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا اسی طرح بعض خواتین ناخن پالش بغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں لہذا فرض غسل میں خاص طور پر خیال رکھیں کہ ناخن پالش یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہمارے ہاتھوں پر یا ہمارے بدن پر یا ناخنوں پر ایک لیئر جمع دیتی ہیں تہ جمع دیتی ہیں جس کے رہتے ہوئے پانی آسانی کے ساتھ ناخنوں کی جڑوں تک یا جلد تک خال تک نہیں پہنچ پاتا ہے لہذا فرض غسل میں اس طرح کی تمام چیزوں کو چھڑا کر پانی کا خال تک جلد تک یا ناخن کی جڑ تک پہنچانا ضروری ہے ورنہ آپ کا غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا اسی طرح ہماری بہت سی وہ خواتین جو آٹا گنتے وقت آٹا ان کے ناخنوں میں بھر جاتا ہے لہذا فرض غسل میں خاص طور پر خیال رکھیں جب تک وہ ناخنوں کے اندر سے آٹا نہیں نکالیں گی اور پانی ناخنوں کی جڑ تک یا خال تک نہیں پہنچائیں گی تب تک غسل ادا نہیں ہوگا اور جب غسل ادا نہیں ہوگا اس کے بعد جب نماز پڑھیں گی تو نماز بھی درست نہیں ہوگی کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بدن پر وہ تمام چیزیں جو پانی کو خال تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہوں پانی خال تک جن کی وجہ سے نہ پہنچ پاتا ہو تو ان تمام چیزوں کو چھڑا کر پانی کا خال تک جلد تک پہنچانا ضروری ہے بدن کے ہر حصے کا ہر بال کا ہر روئے کا بھیگنا ضروری ہے ورنہ غسل ادا نہیں ہوگا اسی طرح بعض وہ عورتیں جن کی چٹیا بغیرہ بندی ہوئی ہوتی ہے بال گندے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس بات کا خاص طور پر خیال لکھیں کہ غسل کرتے وقت بالوں کو کھولنا تو ضروری نہیں ہے بس بالوں کی جڑیں اگر تر ہو جائیں بالوں کی جڑیں بھیگ جائیں تو یہ کافی ہے فرض ادا ہو جائے گا لیکن اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی نوک تک بالوں کا بھیگونا اور بالوں کو تر کرنا ضروری ہے ہاں اگر بال بندے ہوئے ہیں گندے ہوئے ہیں یا بالوں کی چٹیا ہے تو پھر چٹیا کھولنا ضروری نہیں صرف بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں بھیگ جائیں کافی ہوگا اور اگر چٹیا رہتے ہوئے یا بال گندے ہونے کی حالت میں بالوں کی جڑوں کا بھیگنا مشکل ہے تو پھر بالوں کا کھولنا ضروری ہے تو یہ چند چیزیں ہیں چند احتیاطیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر آپ فرض غسل کر رہے ہیں تو خاص طور پر ان باتوں کا خیال لکھیں اگر ان باتوں کا آپ خاص طور پر خیال لکھیں گے تب ہی آپ کا غسل صحیح طریقے سے ادا ہوگا ورنہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کریں گے اور پانی کو صحیح طریقے سے بدن کے ہر حصے پر یا ہر گوشے پر نہیں پہنچائیں گے یا کوئی کچھ جگہ بھیگنے سے باقی رہ جائے گی خوشک رہ جائے گی تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا اور جب غسل ادا نہیں ہوگا اس کے بعد آپ لاکھ نماز پڑھیں قرآن عظیم پڑھیں سجدے کریں نوافل پڑھیں کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی ہر عبادت آپ کی برباد اور بیکار چلی جائے گی ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ